ہیلے دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل دی اگزام ہیل پر میں تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ کا جو ایس بی ای کلرک پری دوہزار اکیس کا جو اگزام کنڈکٹ کروایا گیا تو جولائی کے مہینے میں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے تو آخر کار جو اس کا ریزلٹ ہے وہ کب تک آنے کے جو ہے چانس ہے پورا اس ہم ویڈیو میں دیکھیں گے ریزلٹ اپ ڈیٹ کیا نکل کر آ رہا ہے اس بی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا اور جو بہت سے یوٹیوب چینل ہیں وہ بتا رہے ہیں جو آپ کا مین اگزام ہے وہ پانچ اکٹوبر کو ہونے والا ہے تو اس میں مطلب کتنی سچائی ہے مطلب پانچ اکٹوبر وہ کیسے ہو سکتا ہے مین اگزام تو ساری ہی جانکاری کے بارے میں ہم اس بیڈیو میں بتانے والے ہیں آپ کو تو بنے رہی کے بیڈیو پر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کسی بھی بینکنگ اگزام سے جوڑی انفورمیشن کے لیے ٹھیک ہے تو چلیے میں دکھائیتا ہوں تو دیکھیں آخر کار مینس کب ہوگا تو دیکھیں ہم نے جو ہے بہت ہی انیلیسز کر کے آپ کے لیے یہ بیڈیو بنایا ہے کہ آخر مینس آپ کا کب ہو سکتا ہے تو دیکھیں آپ کو جیسا کی معلوم ہوگا اس بی فارماسیسٹ کا جو اگزام ہوگا تیرہ سپٹمبر کو ہونے والا ہے جیسا کی ابھی اس کے نوٹیفیکیشن آ چکا ہے تیرہ سپٹمبر کو اس کا فارماسیسٹ کا اگزام ہے تو یہاں پر تو نہیں ہو سکتا آپ کا اگزام ٹھیک ہے یعنی کہ ابھی دس سے بیس کے بیچے میں تو آپ کا نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں اس بیئی اپرینٹس کا اگزام چلنے والا ہے بیس سپٹمبر دو تین دن ہے بیس سپٹمبر تک یہ فنش ہو جائے گا تو دیکھیں مدد تیرہ سے بیس یہ سلوٹ تو بک ہے اگر دیکھیں تو سپٹمبر کا جو بیس تاریک تک ہے یہ آپ کا سلوٹ بک ہو چکا ہے اس کے بعد سپٹمبر میں ہی پچیس تاریک کو جو ہے آر آر بی پیو کا منس ہونے والا ہے یعنی کہ یہاں پر بھی دیکھیں بیس سے پچیس دن میں پانچ دن کے اندر تو کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی نہیں ہو سکتا پچیس تاریک تک آپ کے کوئی بھی چانس نہیں ہے اب دیکھیں پچیس کے بعد کیسے نیری ہوگا پچیس کے بعد دیکھیں آپ کا سیدھا آر آر بی کلرک منس ہے پہلے یہ جو ہونا تھا یہ ہونا تھا تین اکٹوبر کو اب اسے کس لیے شفٹ کیا گیا ہے تو یہ جہاں تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسے اس لیے شفٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے اس وی آئی کلریکل کا جو منس کا اگزام ہے وہ ہونے والا ہے یعنی کہ یہ بیچ میں کہیں پچیس سے سکتر اکٹوبر کے بیچ میں کہیں یعنی کہ آپ کو یا تو جو ہے اکٹوبر کے فرسٹ بیک میں یعنی کہ آپ کو ایک سے لے کے دستاری یا پانچ سے لے کے دستاری کے بیچ میں آپ کا جو منس کا اگزام ہے وہ دیفینیٹلی طور پر ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو بلکل آپ کے جو ہے نائنٹی پرسنٹ چانس بننا ہے کہ جو آپ کا اگزام ہے وہ اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں ہونے کے پورے پورے چانس ہے اب چلیے اگزام کا تو وہ معلوم پڑ گیا کہ اگر دیکھیں کیونکہ سیپٹمبر میں آراروی کا پچیس فکس تھا تو انہوں نے پچیس کو لیا اب اس کو کیونسپٹ کیا گیا یعنی کہیں نہ کہیں یہ بیچ میں کہیں ایس وی آئی کا اگزام کرانے والے ہیں بہت ہی انالیز کے بعد ہمیں یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں بہت سے جان کر ہی ہم نے اکٹا کی ہے اس کے ادار پر بتا رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں چلیے آخری ریزلٹ کب آئے گا تو پھر سے میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایس وی آئی ابھی بیزی ہے دیکھیں بیز تاریخ تک تو بیزی ہے تو یعنی کہ ٹھیک ہے پھر بھی اگر ایس وی آئی نکالنا چاہے تو بیز تاریخ کے بیچ میں نکال سکتا ہے یا پھر سیپٹمبر کے انڈ تک کہیں نہ گئے آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اگر یہاں پر بیچ میں اگزام ہوتا ہے اگر یہاں پر اگزام نہیں ہوا تو سیدھا آپ کا سترہ کے بعد جا گئے اگزام یعنی کہ نومبر یا اکٹوبر کے لاشٹ ویک میں بلکل آپ کا اگزام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہی ویڈیو تھا اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیئے دوستوں کے شیئر کر لیجئے ٹھیک ہے جلد ہی ہم رر وی کلرک اور رر وی پیو سے جڑی آپ کو ایک ویڈیو دینے والے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ منس میں آخر آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے رر وی کلرک کے لیے ٹھیک ہے کوگی میں لائسٹ یئر میں دے چکا ہوں ٹھیک ہے میں نے جو گلتیاں کیتے وہ آپ کو نہیں کرنا ٹھیک ہے تو چلیے تب تک لیے جاہین جا بھارت